اب ہر خبر سے رہیے باخبر دیکھئے خبروں کی ٹوینٹی ٹوینٹی صرف فکر خبر پر بٹکل انجومن میں ایٹی ایم کی جانب سے شاندار ایک روزہ سٹیم فیسٹ کا انقاد مختلف کالجوں کے دو سو کے قریب طلبہ کوئیز مقابلے میں لے رہے ہیں حصہ اور پیش کریں گے اپنی سائنسی نمائش بٹکل تحصیل دار دفتر میں ٹیبو جانتی تقریب کی مناسبت سے پیش گی میٹنگ کا انقاد تعلقے کی سکولوں میں ٹیبو سلطان کے کارنامے اور آزادی میں ان کے کردار کو لے کر مضمون نگاری اور تقاریر کے ہوں گے مقابلے جانتی کے موقع پر تعلقے میں عوام کے لیے بھی رکھا جائے گا ایک پروگرام کرناٹک میں ٹیبو جانتی کو لے کر پھر کرمائی سیاست مرکدی وزیراند کمار ہگڑے کا چیف سیکریٹری کو خط تقریب کے لیے اپنی نام کے کارڈ نہ چھاپنے کی دید آئیت ہگڑے کے خط پر ڈیپٹی سی ایم کا رد عمل کا پروٹوکول کے مطابق سبی کو بیجا جائے گا دعوت نامہ پروگرام میں شرکت کرنے نہ کرنے کا یہ ان کا اپنا اختیار بنتوال میں غیر قانونی ریت کانکونی کے خلاف پولیس کی چھاپا مارکار روایہ اٹھاون لاکھ کی ریت ہوئی برامد پولیس نے کئی ٹرک اور دو کشتیاں بھی کی ضبط ملزمی نہیں لگ سکے پولیس کے ہاتھ دیوالی کے دوران سوتی اور فضائے آلودگی کی روک تھام کے لئے کرناٹک میں آٹھ سے دس کے بیچ ہی ہوگی آتش بادی سپریم کورٹ کے حکم کو نافذ کرنے کے لئے ان دنوں میں سڑکوں پر پولیس کی گشتی ٹیم بھی کی جائے گی تائینات نام بدلنے کی سیاست پر یوگی کہا جی فلسفہ کہا اگر نام کی کوئی اہمیت نہیں تو کسی کا نام راون کیوں نہیں سماجی تنظیموں سمیت دانشوروں نے بھی کی تیال آباد نام بدلنے کو لے کر یوگی حکومت کی تنقید رام مندر کو لے کر جاری سیاست پر ہر دک پڑیل نے سرکار کو دکھایا آئینہ کہا رام مندر کی تعمیر سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار دینا ہے ضروری کہا انتخابات جیتنے کے لئے ذات پاد اور دھرم کے نام پر باٹنے کا کام کر رہی ہے بیجے پی سرکار ہریانہ کے سونی پت نے بیچ سڑک پر خوفناک سڑک حادثہ تید رفتار ٹرک نے دو کاروں کو ماری ٹک کر حادثے میں تیرہ لوگوں کی موت سولہ افراد زخمی دلی اور اسپاس کے علاقوں میں فضائی آلودگی میں اضافہ نے بڑھائی لوگوں کی مشکلات زہر دھویں کے بیچ لوگوں کا سانس لینا دو بر آلودگی اور کوہرہ چھانے سے حالات بہت خراب نویڈا میں آلودگی کا سب سے خراب اثر ویزیبلیٹی میں بھاری گراہ وڈر کالٹی انڈکس سات سو سے بھی اوپر آج کیرلہ کی سبری مالا مندر میں پھر سیاسی گھماسان ممکن خواتین کے داخلے پر جاری تنازعے کے بیچ ایک بار پھر کھولے جائیں گے سبری مالا کی دروازی علاقے میں کرفیو نافذ دو ہزار سے زائد پولیز اہلکار تائینات جہاسی میں ریلو سٹیشن پر کھڑی ٹرین میں لگی بہنک آگ کئی کوچ جل کر خاک نہیں لگ سکی آتشدگی کی اوجوہات پہاڑی علاقوں میں برفواری سے موسم ہوا سہانہ کشمیر اترا کھڑا اور افماچل پردیش میں بھاری برفواری علاقوں میں بچھی کئی فٹ برف کی چادر مشین سے نکالی جا رہے ہیں برف آج سے پبلک کے لئے شروع ہوا دیلی کا سگنیچر بریجکل سی ایم کے جوان نے کیا تھا افتتہ افتتہ سے قبل آپ اور بی جے پی کارکنوں کے بیچ ہوا تھا انگامہ دیلی بی جے پی صدر منوچ تیواری نے اپنے تامانت اللہ خان کے خلاف شکایت دچ کرانے کی دی دھمکی بریجکی افتتہ کے دوران دھکا مکی اور گولی مارنے کی دھمکی دینے کا لگایا الزام امانت اللہ خان نے معاملے کو لے کر دی صفائی کہا صرف سٹیج پر چڑھنے سے انہیں روکا تھا کہا غلط ارادی سے سٹیج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے منوچ تیواری اپنے ایک سو پچاس کارکنان کے ساتھ کر رہے تھے کالی گلوچ اوڑی زائی کے ملکانگیری میں نقسلی اور فورسز کے ماں بے انتصادوں پانچ نقسلی دھیر بڑی مقدار میں گولہ بارود ضبط کیے جانے کا دعویٰ پاکستانی ایجنٹ کو خفیہ جانکاری دینے کے الزام میں بی ایس ایف کا ایک جوان گرفتار آئی ایس ای ایجنٹ کو سرحت کی تصاویر اور بی ایس ایف جوانوں کے نمبر سمیت خفیہ جانکاری دینے کا لگا ہے الزام ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر آج سے عمل درامت جاری پابندیوں کے خلاف ایران بھر میں مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری یورپی اونین نے بھی پابندی پر جتا ہے افسوس دیش دنیا سے جوڑی خبروں اور اہم دینی پیغامات کو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل فکر خبر ٹی وی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بروقع آپ تک پہنچیں